خبر شامل کرتے ہیں ڈیڑا غازی خان سے ہمارے بیورو چیف ملک فیاض احمد ارائی نے ریپورٹ کی ہے ڈی پیو امر سعید ملک کا آردل روم میں آئے ہوئے پولیس افسران سے خطاب جس طرح میں نے پیلی بھی میسیج دیا ہے کہ ہر بودھ کو گیرہ مجھے یہاں پہ آردل روم ہوگا کانسٹیبل سے لے کے ڈی ایس پی تک کوئی آفیسر بغیر سفارش کے بغیر کسی زمانی کے وہ میرے پاس آ سکتا ہے اس میں آپ کے چھوڑیوں کے ایشیوز ہیں میڈیکل کے ایشیوز ہیں ویلفیر کے ایشیوز ہیں این نو سیز ہیں اور باقی جو آپ کے چارش ہی چھوڑا رہا ہے اس میں ہمارا سٹاک یہاں پہ مجود ہے آپ نے ہمارے دفتروں میں کسی بندے کو ایک روپیہ بھی رشوت نہیں دینی جو آپ کے جائز کام ہوگا وہ ہو جائے گا جو کام نہیں ہونے والا ہوگا وہ نہیں ہوگا یہ ایک دن میں نے صرف اپنی فوسٹی رکھا ہوئے اور اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگ جو دودھ راز سے آتے ہیں جو تونسا سے آرہے ہیں کوٹ چھوٹا سے آرہے ہیں وہ آپ کو میرے دفتروں کو چکرنا لگے آپ کو پتا ہو کہ یہ دن جو ہے صرف کانسٹیبرک ہے اور اس میں یہ میسج جو ہے باقی کانسٹیبرک کو بھی دیں کہ جس نے بھی جو کوئی بات کرنی ہے وہ بودھ والے دن میرے پاس آئے اور بتایا کہ جی مجھے چھوٹی چاہیے اس کی چھوٹی بنتی ہوئی تو ہم ضرور دیں کہ نہیں بنتی ہوگی تو نہیں ملے گی مگر آپ کو یہ جو ہمارے دفتر کا کوئی بوجھ ہے وہ آپ لوگوں کو جکھا لیں خطاب کرتے ہوئے ڈی پیو نے کہا کہ یہ میرا ڈسٹرکٹ کا پہلا آردل روم ہے اور میں پہلے بھی میسج دے چکا ہوں کہ میں ہر بودھ کو آردل روم کیا کروں گا آپ پولیس افسران کے لیے ویل فیر مسائل میڈیکل ایشوز اور دیگر تمام معاملات این نو سی چھوٹی وغیرہ کے لیے آپ مجھے ہر بودھ کو پیش ہو سکتے ہیں کیونکہ بودھ کا دن میں نے اپنی فورس کے لیے رکھا ہوا ہے اس کا مقصد جو دور دراز علاقے سے پولیس افسران آئے ہوئے ہیں ان کے لیے مخصوص کر دیا ہے ڈی پیو نے کہا کہ دفتر میں کسی کو ایک روپے کی رشوت بھی دینے کی ضرورت نہیں آپ کا ہر جائز کام بغیر رشوت سے کیا جائے گا